بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم پیارے ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں جہیز کی حیثیت اور نکاح کا انعقاد کیسا ہے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لادلی محبوب اور چہیتی صحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بیست کے پانچمیں سال بیس جماعت جسانی کو مکہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جن سے آپ کے تین صحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے دو صحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں آپ کی وفات 632 سیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ بعد ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب زہرہ بطول سیدات النساء خطون جنت طاہرہ زکیہ مردیہ اور سیدہ کے القاب بھی ملتے ہیں مشہور کنیت ام العائمہ اور ام الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مبارک آسمان پر اللہ تعالیٰ نے تیف فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات القا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن باعث حیاء زبان سے بیان نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جان لیا کہ حضرت بی بی فاطمہ سے نکاح کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مبارک بات پیش کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کا جوڑا حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ بنا دیا ہے چنانچہ شادی کی تیاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ ہے کہ مہر ادا کیا جا سکے ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے فرمایا حضور ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو جنگ کے لیے ہے زیرہ ہی بیچ ڈالو اور مہر کی رقم ادا کرو ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک زیرہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے بیچ ڈالو چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کر بزار کی طرف چل دیئے راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو اپنی شادی کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ میں یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں ایک روایت میں ہے کہ یہ زیرہ چار سو اسی درہم میں اور ایک روایت میں ہے کہ پانچ سو درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی یہ زیرہ بھی پہلے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو توفے میں دی تھی چنانچہ اسے خرید کر دوبارہ سے توفتن حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی خوشی میں انہیں واپس لوٹا دی اور دعائیں بھی دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رقم میں سے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت کی چند اشیاں منگوائیں اور خود بنفس نفیس حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے پڑھوا دیا جہیز کے نام پر گنتی کی چند اشیاں ملتی ہیں اور مجھے یہ اشیاں جہاں جہاں سے ملی ہیں میں نے ان کو ایک جگہ کٹھا کر دیا ہے جن میں ایک کمیس ایک خمار ایک سیاہ کمبل خجور کے پتوں کا بنا ایک بستر چار چھوٹے تکیے ہاتھ کی چکی کپڑے دھونے کے لیے تانبیے تانبے کا ایک برتن چمڑے کی مشک چند برتن جس میں پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن بادیا اور خجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے اور دو مٹی کے آپ خورے مٹی کی سراہی زمین پر بچانے کا ایک چمڑا اور ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان پر برکت نازل فرما کہ جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں اب آپ حضرات اس چیز کو غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی کے برتن جہیز کے مٹی کے برتن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر قریش کی عورتیں تانزنی کرتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں ناظرین ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی جہیز کی چیزیں مہر کی رقم سے بنائی گئی تھی مگر آج آپ لڑکے والوں سے مہر کے بارے میں بات کریں تو شرعی مہر پر پانچ سو یا پانچ ہزار کی بات کی جاتی ہے اور اگر بات تھوڑی سی طول پکڑ جائے تو وہ نرازگی کا اظہار کرتے ہیں اور نرازگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں براد واپس لے جاتے ہیں اور اس چیز کو جھگڑے کا باعث بنا لیتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پر لڑکی کے والدین پر بوجھ لا دیا جاتا ہے کہ لمبا چوڑا جہیز کار کوٹھی بارات کے نام پر اگلے پچھلے تمام رشتے داروں کو لڑکی والوں کی طرف لے جانے کے لیے مدو کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو شادی کے ہم نے تو اس کے پیدا ہونے پر بھی کوئی خوشی نہ کی تو اب کیوں نہ ہم اپنے سارے ارمان اس شادی کے موقع پر نکال لیں وہاں سبحان اللہ کیسے لوگ ہیں ایک طرف وہ لڑکی والے کہ لڑکی کی جدائی میں غمزدہ ہیں دوسری طرف شادی کے اخراجات کا بوجھ ان کی کمر دوڑ دیتا ہے خدا رہے سے مت کیجئے مسنون طریقے سے نکاح کیجئے کچھ مہمان بلائیے نکاح کے بعد ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے نکاح مسنونہ کیا ہے آئیے جاننے کی کوشی کریں اسلام میں چند گواہوں کی موجودگی میں مسجد کے اندر نکاح مسنونہ اور دعوت ولیمہ لڑکوں کی حیثیت کے مطابق منعقد کرنے کا حکم ہے اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور ہمارے لئے سانیاں پیدا کرے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی